جی اسلام علیکم وہ ایک بھائی نے گروپ میں میسج کیا تھا کہ آپ اپنے آئی ڈیا کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیسے انوشیٹیو لیا اور کیسے آپ نے فریلانسنگ سے کنوٹ کیا اپنے وزنس کو تو یہ سپیشل ہون کے لیے ویڈیو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی بات کروں گا کہ یہ سیم سٹوری میں کافی بار ریپیٹ کر چکا ہوں مختلف پلیٹ فورمز پر ایک اور کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کے بعد واہ واہ کمال کر دیا کاسم بھائی یہ کر دیا وہ کر دیا بہت اچھا ایسے کومنٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم ویڈس اپ گروپ میں ہیں اور یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ زیادہ میسجز کریں گے تو یہ ویڈیو اوپر چلی جائے گی اب اگر کوئی گھنٹے بعد آئے گا اس گروپ کے اندر تو اس کو ویڈیو ملے گا نہیں تو میری باتوں بہت زیادہ کومنٹ نہیں کرنا صرف آپ نے سن لینا ہے اور اس کو اوکے بھی نہیں لکھنا بس سن لینا ہے ہاں اگر کوئی سوال ہے کوئی سیریس چیز ہے تو وہ آپ پوچھ لیں اس ویڈیو کو کہ میں چاہتا ہوں اس گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو کم از کم ایک بار دیکھ لیں تو دو ہزر بارہ میں میں پاکستان آیا تھا ایک سیکنڈ میں یہ وائس پہلے بند کر دوں دو ہزر بارہ میں میں پاکستان شفٹ ہوا تھا سعودیہ سے میں اس ٹائم تھا کوئی تیس ایک سال کا اور یہاں پہ آ کر کے میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے سعودیہ میں میں مطلب جو میرا لاسٹ وہاں پہ جو میرا کام تھا میرے پاس وہاں پہ کمپیوٹر کے شاپ تھے جب میں میں کمپیوٹر سیلز کرتا تھا میرا ہارڈ بوری کا کام تھا بہت زیادہ مطلب لیپٹوپ سیل کرنا اور نیو یوزڈ اور ریپیرنگ اور یہ اس ٹائم یہ کام بہت مطلب لیول کا کام تھا دنیا اوزو بڑی روج پہ چل لیتی جب میں یہ کام کر دیا تھا تو جب میں نے شروع کیا تھا دو ہزار چھے سے شروع کیا تھا اور دو ہزار پارہ تک میں پھر دو ہزار پارہ میں میں پاکستان شیفت ہو گیا تو مجھے سوفٹر کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا ہارڈ ویر کے بارے میں کافی آئیڈیا تھا I know کہ آپ لوگوں میں سے کافی I hope کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو سوفٹر اور ہارڈ ویر کا علم ہوگا کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ہارڈوئر کہتے ہیں ہم کسی بھی فیزیکل چیز کو جیسے باڈی ہو گئی جیسے کہ پلاسٹک ہو گیا جیسے کہ ایمین کے مادر بورڈ ہو گیا سوفٹوئر ہم کہتے ہیں جو کہ اس کے اندر جو ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اس کو اگر بیسی دیسی زبان میں سمجھاؤ تو تو میں ہارڈوئر کا بندہ تھا سوفٹوئر میں نے کبھی کام کیا نہیں تھا سوفٹوئر جیسے پروگرامنگ ہو گئی ڈیولیپمنٹ ہو گئی موبائل اپلیکیشنز ڈیولیپمنٹ یا پھر ویب اپلیکیشنز یا پھر ٹکس اوپ اپلیکیشنز یہ تین قسم کی ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں اس وقت یہ تین ڈیوائسز بہت زیادہ پاپلر ہیں خیر دو ہزار بارہ میں آکے میں نے مختلف یہاں پہ دھکے کھائے اور تھوڑی سی اور جابز بھی کی جس طرح آپ کال سنٹر کہتے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد میں میں نے دیکھا کہ فریلانسنگ کا ایک بڑا بہترین عروج اس نے دو ہزار بارہ میں شروع ہوڑا تھا لاہور کے اندر لاہور میں جو انسٹیوٹس بھی تھے نا جو کہ کمپیٹر سکھاتے تھے وہ بھی فریلانسنگ کرتے ہیں کیونکہ کافی پیمنٹ گیٹوے آ چکے تھے انٹرنیکشنلی مطلب پیمنٹ ایکسپٹ کرنا اور جو ایک فیک والی ویو تھی کہ ان لائن پیسے نہیں کہ وہ کم ہو گئے لوگوں میں اویرنس بہت آ رہی تھی کافی لوگ پھر باہر سے بھی یہاں پہ آ چکے تو جو پڑھا رہے تھے سکھا رہے تھے تو دو ہزار بارہ جہاں سے فریلانسنگ کی ویو پاکستان میں سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ ڈسکلوز بھی نہیں تھے مارکٹ میں اور ان لوگوں نے بھی بلوگز بنائے ویڈیوز بنائے یوٹیوب پہ ڈالے بہت اویرنس کے پر کام کیا سو میں نے دیکھا فریلانسنگ بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم یہاں پہ پہ پتا چلا کہ سکل ہونی بہت ضروری ہے تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا میں نے سب سے پہلے فوٹو شاپ سیکھا یوٹیوب سے جس سے آپ کو لوگوں کو پتا ہے ہم سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی یا ویسے فریلانسر جب جاتے ہیں مارکٹ پلیسز میں کام کرنے گی سب سے پہلے جو سکلز ان کے پاس میں وہ گرافکس کی ہوتی یہ فرنٹ اینڈ کی ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹا کام ہے جلدی سکھا جاتا ہے ایزیلی کام مل بھی جاتا ہے بہت بڑے بڑے پروجیکس نہیں ہوتے آپ نے لوگو ڈیزائن کیا بزنس کارڈ بنایا فلائرز وغیرہ بنائیں سمپل چیزیں آپ نے بنائیں تو یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا اور فریلانسنگ پہ فائیور اپورگ فریلانسر ڈاٹ کام اور ڈسک ہوا کرتا تھا اس ٹیم ای لانس ہوا کرتا تھا جو کہ اب اپورگ بن چکا ہوا ہے تو ان سارے پلیٹ فارمز کے اگر کام کرنا شروع کیا الحمدلہ دو دھائی سال کے اندر اچھی خاصی میں نے انکم جنریٹ کر لی مطلب دو ہزار چودہ میں میری جو لاسٹ منتلی انکم تھی وہ دو دھائی لاکھ تھی تو اب آپ اسے ایسٹیمیٹ مت لگائیے گا کہ آج میری کتنی ورث ہوگی ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ فوکس کریں لیکن میں اس چیزوں سے تھک گیا تھا جیسے آپ تمام لوگ تھک چکے کہ ہر کلائنٹ کے لیے بار بار کام کرنا ہر کلائنٹ کے لیے بار بار محنت کرنا یہ بہت ہی ڈیفیکلل جوب ہے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک ہی بار کام کریں یا کم ایک چیز بنا دیں جو بار بار بیچ دی رہے تو میں نے اس ٹیم پر یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے پھر میں نے کافی ریسرچ کی کافی زیادہ موٹیویشن سپیکرز کو سنا کافی زیادہ جو مجھے دوہزار چودہ میں پتا چلا سٹیو جوبز کون ہے ایپل کا بانی مجھے بل گیٹس کا پتا چلا مجھے جیک ماں کا پتا چلا مختلف جتنے بھی ہیں سی اوز ان کی سٹوریز ان کی تھیوریز پڑھنا ان کی سٹرگل تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پھر اپنا کوئی پروڈکٹ بنانا چاہیے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے جو کہ آپ کی کافی زیادہ مطلب ایک ریکنگ آپ ایک بار موڈل بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بار بار یار ایک منٹہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے ڈیسائیڈ یہ کہ اپنا پروڈکٹ بناتے ہیں اور اپنے کسی پروڈکٹ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بار بار یہ سرویس والا کام ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا اب ایج بی کافی زیادہ مچور ہو چکی تھی میں تھرٹی ٹو تھرٹی تھری کا ہونے والا تھا اور فیملی ساری چیزیں الحمدللہ صحیح چلا لیتی تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں اپنے کسی پروڈکٹ کی طرف جاؤں اور میرا ایک اہم تھا ایک اینڈ گول تھا کہ میں نے اپنی کمپنی بنانی ہے میں نے جانا ہے مجھے ملٹی پر لوگوں کا روزگار اپنے ساتھ جوڑنا ہے آپ لوگوں کو پتا جتنے زیادہ لوگوں کا روزگار آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزمے بھی اضافہ ڈالتا ہے تو یہ کافی زیادہ چیزیں تھی اس ٹائم میرے ذہن کے اندر ریسرچ بھی تھی سٹرگل بھی تھی بہت زیادہ اوور موٹیویٹڈ تھا میں یہ سارے چیزیں کرنے کے لئے جس طرح آئی ہوب کہ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو موٹیویٹڈ ہوں گے اس گروپ کے اندر برحال تو یہی سمجھ آیا ہے کہ پھر اپنا کوئی پرڈکٹ بناتے ہیں پھر اس میں میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے یہ آئیڈیا ملا کہ اپنا پرڈکٹ بنانے کے لئے آپ کا اس پرڈکٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایموشنل کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے فائننشل یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تو میں نے جب ریسرچ کی تو میرا جو ایکسپیرینس تھا زیادہ وہ تھا ٹرائولنگ انڈسٹری کے اندر سعودیہ کے اندر مطلب میں وہاں پہ ہاں سیزن میں میں جوب کرتا تھا گورمنٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ عمرہ کا میں کافی زیادہ وہاں پہ کام کرتا تھا ہوتیل منیجمنٹ فلائٹس بکنگ یہ ساری چیزیں بہت ضرور کرتا تھا اب یہاں پہ آگے جب میں نے یہ کام شروع اور پھر انہی دنوں ہوا ایسا کہ میرے ساتھ مجھے بہت سارے فریلانس پروجیکٹس ملے ایونکہ لوکل ہی مجھے کبھی نہیں ملے تھے دو سالوں کے اندر مجھے لوکل ہی پاکستان میں گجرہ والا میں ایک ہوتیل ہے ہوتیل کراؤن سٹی مجھے ان کا پروجیکٹ مل گیا مجھے مصر کی ایک ٹرائول ایجنسی تھی ان کا ایک پروجیکٹ مل گیا کیونکہ فرس ٹیم میں نے ایک پی ایچ پی ڈیولپر ہائر کیا اور میں نے فرنٹ اینڈ پہ کام کیا اور دونوں نے مل کے ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیلیور کیا تو میری آہستہ آہستہ سکیل بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی تو مجھے یہ سارے نیو سامنڈلے اشاروں کی طور پر مجھے چیزیں سمجھ آنا لگی کہ مجھے قدرت کوئی نہ کوئی ڈیلیکشن دے رہی ہے مجھے کہیں نہ کہیں جانا چاہیے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے مزید گھمبیرتہ سے سوچا اس موضوع کو اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہیے ٹرائولنگ سے ریٹڈ ٹرائولنگ وہ جو کہ میرا ایکسپیرینس تھا اور ٹکنالوجی وہ جو کہ لیٹس چل رہی تو اس ٹیم تھی پی ایچ پی بہترین ٹکنالوجی میں مانی جاتی تھی خیر ابھی بہت لوہا گرہ میں پی ایچ پی کا اتنا زیادہ اوٹڈیٹڈ نہیں ہے بس سٹل ابھی کمپوٹیشن بہت زیادہ ہے تو میں نے کیا کیا ٹرائولنگ کو اور پی ایچ پی کو کمبائن کیا تو میں نے نام رکھ دیا پی ایچ پی ٹرائولز دس از ایکچول نیم آف در کمپنی میں سٹارٹڈ اور اس کی جو پیچھے تھیوری ہے وہ ساری یہی ہے کہ میں نے اپنا جو میرا پاس کے ایکسپیرینس ہے وہ ٹرائولز ہے اور ٹکنالوجی ہے پی ایچ پی تو دونوں کو کمبائن کرے ہیں کمپنی کا نام بھی بہی رکھ دیا میں نے سو وہ کلک ہو گیا اور الحمدللہ وہ بہت اچھا اب یہ میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ پوری سٹرگل کیسے رہی میرا نو مہینے لگ گیا ہے مجھے یہ پورا پروڈکٹ کو بنانے میں اس میں میرے بہت پیسے گئے میرا ٹائم گیا میں بہت ڈس ہارٹ ہوا لوگوں کے ساتھ کام کر کے بہت اشیوز ہوئے میرے ساتھ لیکن یہ سب ہونے ہوتے ہیں یہ نیچرل ہیں اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہوں گے اور یہ جرنی کا ایک حصہ ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہ سٹک ہو جائیں رک جائیں یا کچھ بھی ایسا ایشو آپ کو فیل ہو کہ جی اب میں آگے نہیں جا سکتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت اچھی چیز کو مس کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے آپ کو بار 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 کوئی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں وہ بے وکوفی ہوگی لیکن جو ایشوز آتے ہیں جب آپ ایک آفیس سیٹ اپ کرتے ہیں جب آپ ایک ٹیم ہائر کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بیمان نکل آتا ہے جب آپ ایک آفیس رنٹ پہ لیتے ہیں آپ بیسمنٹ میں اپنے ایک آفیس لیا اور اچانک سے بارش ہوئی اور سارا آفیس پانی سے بھر گیا لیپٹ اپ جل گیا یا آپ نے ایک اچھی جگہ پہ آفیس نہیں لیا ایک بہت سستی جگہ پہ گھر لے لیا پورا آفیس بنا لیا اور اگلے دن آکے وہاں پہ ڈاکہ پڑ گیا آپ کے چیزیں چوری ہو گئی یا مختلف قسم کے مختلف ایشوز پورے میری جرنی کے اندر رہے ہیں مسائل وغیرہ تو ان سب کے ساتھ میں لڑتا بھیرتا رہا ہوں اور الحمدللہ آگے بڑھتا رہا ہوں میں کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ میں رکھوں میں ڈس ہارڈ ہوں گے نہیں اب یہ کام کرنا نہیں یا ملک چھوڑ جاتے ہیں کسی اور ملک چلے جاتے ہیں نہیں الحمدللہ جو ویجن تھا جو پہلے دن تھا آج بھی وہی ہے لیکن اب کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ اب وقت اتنا نہیں دے پاتا پہلے میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کنٹینیوزلی محنت کیا کرتا ٹائم دیا کرتا سیکھنے میں زیادہ مجھے پیشن تھا سیکھنے میں کیونکہ میرا مجھے ایک چیز بہت پہلے سے سمجھ آ چکی تھی کہ آپ جتنا بھی سیکھتے ہونا چیزوں کو اٹومیٹکلی آپ کی باڈی ریاکٹ کرتی آپ کو اگر آپ کے اندر آپ نے کوئی اچھی بات سیکھ لی ہے اب جب ایکشن کا ٹائم آئے گا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر وہ اچھی چیز میں نے وہ سیکھی تھی میں وہ یہاں پہ پر فارم کروں ایسا نہیں ہے آپ کی باڈی آپ کا مائنڈ اٹومیٹکلی اس علم کو ریاکٹ کرے گا اس کو پرفارمس میں لے کے آئے گا تو آپ ٹائم دیں میں آج بھی کم از کم دو ڈھائی گھنٹے مختلف بلوگز پڑھتا ہوں ٹکنالوجی کے کم سے کم ڈیلی حالانکہ میرا بہت کام نہیں ہوتا کوڈنگ میں لیکن میں پھر بھی خود کو انوالو رکھتا ہوں کوڈنگ کو فریم بکس کو سٹرکچر کو سیکھنے میں سیکیورٹی کو سیکھنے میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پھر آپ کے اندر جو علم لے کے آتی ہیں یہ آٹومیٹکلی جب وقت کی ضرورت پڑھتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ گرو کرتے جاتے ہیں آپ کی پرفارمس بہتر ہوتی جاتی ہے تو خلاصہ اس ویڈیو کا وہ یہی ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ فریلانسنگ کر رہے ہیں میری طرح میری تو ایجوکیشن بھی بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں آپ میں سے کئی لوگ پڑھے لکھے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ میچور ہیں میں تو گڑتے سنبھلتے ساری چیزیں اپنے بل بوتے پہ مجھے کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی کچھ سکھانے والا نہیں تھا آپ لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں آج یوٹیوب پہ جتنا مواد آویلیبل ہے آج جتنے لوگ فیس بک پہ ٹویٹر پہ مختلف پلاتفارمز پہ آویلیبل ہیں آپ کی ہلپ کرنے کے لئے اس ٹیم میں چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج لاک آف ویجن ہے کیونکہ سستی اتنی زیادہ آ چکی ہے آج ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز بنا کے سکھائی جائے تو پھر آپ کو کریڈٹ کر لینے اگر کسی اور نہیں آپ کو سارا کام دکھا دینا ہے سارا کام سکھا دینا ہے تو پھر کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے آپ کو کریڈٹ نہیں جاتا پھر آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے کمال ہی تو یہی ہے کہ آپ کو سٹرگل آتی ہے آپ کو پرابلمز آتی ہیں آپ کو ایشوز آتی ہیں اور آپ پھر بھی چلتے رہتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جانا کس طرف ہے لیکن پھر بھی آپ بھاگتے رہتے ہیں جس طرح سہرہ میں ایک آدمی بھاگتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رستہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو یہ جو تھوڑی دیر کا میرا بھاشن ہے ای ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کرے گا اور آپ کو تھوڑا سا بتائے گا کہ آپ بھی کچھ نگوش کر سکتے ہیں کیونکہ میں میں نے کر لیا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور یہ کوئی میں آپ کو راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں یہ میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا جو مطلب بہت زیادہ ڈیفریکلٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ایمپوسیبال ہے بہت ہی اگر آپ سو ڈالر بھی انویسٹ کریں تو آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے اس کو سوشل میڈیا کے تروں مارکٹ کر کے اس کو پی بی سی کے تروں گوگل ایڈ ورس کے تروں مارکٹ کر یا مختلف پلیٹ فارم سے اس کی مارکٹنگ کر کے آپ اس سے اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں لیکن پرابلم ساری یہی ہے کہ کانفیڈنس نہیں میں نے جتنے بھی لوگ اس گروپ میں میں نے جان جن کو کر رہا ہے میں نے سب سے یہی ایک سوال کیا کیا آپ لوگوں کو اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہو کیونکہ اگر کانفیڈنس ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں کام دے گا اپنا خیر رکھیں اللہ حافظ